یہ ہے وہ کمرہ جس میں آمنہ اور رئیس ایک ساتھ تھے اور آمنہ کے سسر نے رئیس کو اسی کمرے میں پکڑا تھا اور یہ ہے وہ سیڑھیاں جس کے بارے میں آمنہ کہتی ہے کہ رئیس نے ان سیڑھیوں سے نیچے چلانگ لگائی تھی لیکن آپ یہ دیکھ ساتے ہیں کہ ان کی ہائٹ کتنی زیادہ ہے اگر کوئی شخص ان سیڑھیوں سے چلانگ لگاتا ہے تو یقیناً اس کے ہاتھ پاؤں ضرور ٹوٹ جاتے لیکن اس کے باویود بھی رئیس کیسے بچا آج آمنہ کا سارا کچھا چٹا کھل کر سامنے آ چکا ہے پچھلے چھ مہینے سے رئیس کو اپنے بیڈروم میں بلانے والی اور پچھلے چھ مہینے سے رئیس سے اسی پیسہ کے ذریعے ہزاروں پہ وصول کرنے والی آمنہ اب کس طرح سے اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا ملپہ رئیس پر ڈال رہی موقع واردات سے کچھ اہم چیزیں بھی ملی ہیں لیکن اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں آپ وہ خصوصی مناظر بھی دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے آمنہ نے رئیس کو گھر بلانے کے لیے خفیہ راستے کا استعمال کر رکھا تھا اور یہ معاملہ پچھلے ایک دو یا تین دن سے نہیں بلکہ پچھلے چھ مہینے سے جاری تھا اور جب آمنہ پکڑی گئی تو اس نے سالہ ملپہ کس طرح سے رئیس پر ڈال دیا لیکن موقع واردات سے اب آمنہ کے خلاف کون سے نئے ثبوت ملے ہیں جس کی بنا پر اب ایک بات کا یقین ہو چکا ہے کہ آمنہ رئیس کو پچھلے چھ مہینے سے بلاتی تھی اور اس کے لیے آمنہ نے بقیدہ رئیس کو گھر بلانے کے لیے خصوصی انتظام بھی کر رکھا تھا رئیس ایک تو دروازے کے ذریعے آمنہ کے پاس آیا جایا کرتا تھا لیکن جانے کے لیے کونسا راستہ استعمال کر رہا تھا اور کونسے راستے کو آمنہ نے رئیس کے لیے سیف راستہ بنا دیا تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ مکمل مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے آمنہ کے محلے داروں نے چنکا دینے والے نکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ آمنہ کے پاس رات کو گیانہ سے بارہ بجے کے بعد اکثر موٹر سائیکل پر لڑکے آیا کرتے تھے آمنہ اور فرہان جو ایک دوسرے کو بچانے کے لیے پہلے سارا ملبہ رئیس پر ڈال رہے تھے کیونکہ رئیس تو اب اس دنیا میں نہیں تھا اور وہ اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اب آپ کو یہ بتا دیں کہ فرہان اور آمنہ کے درمیان تعلقات بھی خراب ہو چکے ہیں آمنہ اور رئیس کا کیس بھی الگ الگ وکیل ہی لڑ رہا ہے جہاں پر آمنہ اور رئیس رنگریلیاں منایا کرتے تھے اور رئیس کو اسی کمرے میں ہی قتل کیا گیا تھا تو چلیں جان لیتے ہیں کہ اب اس کمرے میں اور اس گھر کے مناظر کیسے ہیں ابھی آپ دیکھ سیتے ہیں کہ اس کمرے کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے یہ کمرہ بند پڑا ہوا تھا اور اس میں کچھ چیزیں بھی بکری پڑی ہیں جس کے مطابق ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس کمرے میں رئیس اور فرہان کی ہاتھا پائی بھی ہوئی ہوگی کیونکہ رئیس جو ہے وہ بقیدہ آمنہ کے کمرے تک جاتا تھا اور انہوں نے خفیہ راستے کا بھی استعمال کیا تھا تو لہٰذا اسی خفیہ راستے کے ذریعے جب وہ ڈریکٹ آمنہ کے کمرے تک پہنچا تو آگے اس کی فرہان کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئے جس کے نتیجے میں یہ چیزیں بھی بکھر چکی تھی آمنہ جو اپنی ہار انٹرویو میں صرف ایک کہانی سناتی ہے لیکن آخر فرہان کے رشتے دار اور فرہان کے محلے داروں کا کیا کہنا ہے کیا اس بالکنی سے کوئی چھلانگ لگا سکتا ہے کیونکہ آمنہ بار بار ایک بات کہتی ہے کہ رئیس نے اسی بالکنی سے چھلانگ لگائی تھی لیکن کیا واقعہ ہی میں رئیس اس بالکنی سے چھلانگ لگا بھی سکتا ہے اور اس کی انچائی کتنی زیادہ ہے کیا اس بالکنی سے چھلانگ لگانے کے بعد کوئی بندہ بچ سکتا ہے بھی شیئر کریں فرحان کے محلے داروں نے ایک اور بڑا انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ رئیس نے اس بالکنی سے چھلانگ لگائی ہی نہیں تھی کیونکہ اگر رئیس بالکنی سے چھلانگ لگاتا اور رئیس اس طرح سے آمنہ کے پاس چھپ کر آیا ہوتا اور آمنہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تو یقیناً آمنہ اور اس کے سسر یقیناً اس بات پر شور منجاتے اور محلے دار بھی اکٹے ہو کر سامنے آتے لیکن چونکہ یہاں پر کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا اس گھر میں اس دن کوئی بھی مسئلہ ہی نہیں بنا تھا بلکہ آم روٹین کے ساتھ سب لوگ سو رہے تھے لیکن پھر اس کے باویود یہ کہانی صرف اور صرف رئیس کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ فرحان اور آمنہ دونوں ہی بچ سکیں آمنہ کا بیان ہی آمنہ کے گلے پڑ چکا ہے کیونکہ آمنہ کے ریلیٹیوز کی جانب سے بھی اس بات کی واضح تصدیق بھی کر دی گئی ہے کہ جب رئیس کا اس گھر میں قتل کیا گیا اس وقت بھی کسی کو آواز نہیں آئی تھی بلکہ محلے داروں نے اس بات کو بھی کنفرم کر دیا ہے کہ اس گھر سے کسی قسم کی کوئی بھی آواز نہیں آئی تھی لیکن پھر انہوں نے رئیس کو کس طرح سے قتل کیا ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ رئیس کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ انہوں نے پہلے سے ہی کر رکھی تھی کہ جب آمنہ آر رئیس کو بلائے گی اور رئیس اس کمرے تک آئے گا تو اسی وقت اس پر وار کر کے اسے مار دیا جائے گا اور پھر ابھی آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو بیان بھی دیکھیں جس کے بعد آپ کو ایک بات کا ریالیٹی کا معلوم ہو جائے گا کہ آخر کار انہوں نے کس طرح سے کتنی بے دردی کے ساتھ رئیس کا قتل کیا اور اس سوالے سے محلے داروں کا کیا کہنا ہے پہلی بات تو یہ کہ ایک بڑا فسوسنا واقعہ جو ہو گا ہے یہ انہیں کہ اس میں جو جو بلکل جو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کڑے سے کڑے سے زہا ملنے چاہیے اور سیکنڈلی یہ کہ میں ایک دیکھ رہا سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بلکنی کافی ہائٹ کے اوپر ہے میٹو سے کہ اتنی ہائٹ سے کچھلانگ مار تھا اور کسی کو آواز بھی نہیں آتی اور اس کے بعد جو ہے وہ بندہ بلکل ٹھیک اپنے حپاؤں میں چل کے یہاں سے بھاگ بھی جاتا ہے یعنی کتنی ہائٹ سے گرے گا تو چوٹ لگے گی یا لنگڑا جائے گا یا کتنی سے بھاگ نہیں سکتا بھاگے بھی کسی نے اس طرح اس کو ٹرائپ نہیں کیا یعنی کہ بچے بندے کی جان میں بتانے کیسے پرپس یہ ہے کہ جو بھاگ رہا تھا تو کسی نے اس طرح اس کو ٹرائپ کر لیتا لڑکے کو پگڑ لیتا یا کوئی وہاں بھی معاملہ محلے دار نکل کے بھاہر آتے ہیں نیبرز اور بھاہر دیری کیا معاملہ ہے اس طرح اس کے جان بچ جاتی کہ وہ اتنا معاملہ یہاں تک نہ آتا ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے قتل کتنی ماسٹر پلاننگ کے ساتھ کیا ہے اور رئیس جو پہلے اپنے ہر انٹرویو میں یہ کہتا تھا کہ رئیس کا قتل اس نے کیا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا اور اس نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تھا لیکن رئیس اسی ڈنڈے کی وجہ سے ہی مر گیا لیکن اس کا مقصد اسے مارنا ہرگز نہیں تھا اور اب یہ کہتا ہے کہ میں نے تو فرہان کو مارا ہی نہیں بلکہ میں نے تو سمپل اس کے سر پر ہلکا سا ڈنڈا مارا تھا اور مارنے کے بعد وہ زندہ تھا اور میں نے اسے اپنے گھر سے بھی نکال دیا تھا اور دروازے کے ذریعے میں نے اسے گھر سے نکالا ہے لیکن اس کے بعد اس نے سارا الزام ان دو لڑکوں پر لگا دیا ہے جو ابھی عدالت میں گواہ کے طور پر پیش ہو رہی ہیں اور سارا الزام جو ہے وہ فرہان ابھی انہی جو گواہ بنے ہیں اور ان پر لگا رہا ہے کہ انہوں نے ہی رئیس کو قتل کیا ہے اور خود کو بچانے کے لیے اب ان یہ دو گواہان کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے فرہان انہی دو لڑکوں کو قاتل ٹھیرا رہا ہے جو اکثر رئیس کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے اور اس رات بھی رئیس کے ساتھ آئے تھے اور رئیس ان دونوں کو گیٹ پر چھوڑ کر آمنہ سے ملنے چلا گیا تھا اور جب تین گھنٹے کے بعد بھی رئیس گھر واپس نہیں آیا تو رئیس کے بھائی کے ساتھ وہ دو لڑکے فران کے گھر کا چکر لگانے گئے تھے اور اس کے دونوں گواہان نے بھی یہ دیکھا تھا کہ فران اور اس کا بھائی اوپر کھڑے تھے جس سے ایک وعد یہاں پر یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ فران اور اس کے بھائی نے مل کر ہی رئیس کا قتل کیا ہے اور اب یہ ساری پلاننگ ان گواہان پر ساری پلاننگ کی گئی اور اب ان گواہوں پر ڈال رہی ہیں تاکہ ان کو صدا ہو سکے اور جو اصل گنے گار ہیں وہ بچ سکیں فران نے جس طرح سے بے دردی کے ساتھ رئیس کا قتل کیا اور پھر اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہی لے گیا اور اس کی لاش کو جلا دیا گیا اس کے بعد جب واپسی پر گار آیا تو اس نے اس گاڑی کو اچھے طریقے سے دھولایا بھی لیکن دھولانے کے بعد بھی وہ ثبوت سامنے آ چکے ہیں فران کے خلاف پولیس کو کچھ نئے اور اہم ثبوت بھی ملے ہیں سب سے پہلے جس بوتل میں تیل ڈالا گیا تھا رئیس کو جالنے کے جلانے کے لیے وہ بوتل بھی برامد ہو چکی ہے اور اس پر بقیدہ فران کے انگلیوں کے نشانات بھی ملے ہیں اس کے علاوہ پولیس کو جو سب سے اہم ثبوت ملا ہے وہ فران کی گاڑی سے رئیس کے خون کے نشانات ملے ہیں اور وہ خون کے نشانات بقیدہ ریپورٹ کے بعد رئیس سے میچ بھی کر چکی ہیں جس سے ایک بات یہ بھی ثبت ہو چکی ہے کہ گاڑی کی ڈگی میں جو خون کے نشانات پائے گئے ہیں وہ رئیس کے خون کے نشانات ہیں اور اس کی ریپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے تو دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان میں بھی رئیس کی جب گاڑی چلاتے ہوئے لاہور کے ارد گرد گھومتا رہا اور اس گاڑی میں بقیدہ ڈیڈ بوٹی تھی تو وہ بھی تمام کی تمام چیزیں آپ پولیس کے ہاتھوں لگ چکی ہیں جس کے بعد آپ فران کا بچنا کسی بھی صورت ممکن نہیں رہا